اب میں دورا اس لئے افتادتوں بات جانئے ہیں سیدہ عثمان عزیرآن کی حوابے سے حضورت اپنے پاک سمجھا محمد علیہ وسلم نے کچھ رکھایا آپ کی علاوہتی بہت اور آپ کے معاملات کی بٹھا آپ کے سائے معاملات ہی تھے آپ کے کمکٹروں معاملات کو ہی تھے اصل مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں پر دوستوں پر عجیزوں اور عثمان عزیرآن کے دور میں کتنا سبایتیں جنل لیا عبداللہ علیہ وسلمان کا ایک بلدہ جو سمعہ کلینے والدہ سمعہ یمکر لیاتا ہے وہاں کلینے والدہ وہ بلدہ کہ پہلے تو اسلام کا مسلمان کا بہت بڑا خاصتا نہیں دائیتا وہ اس نے مسلمان کو مسلمان بچانے کیلئے اسلام کا اظہار دیا مدینہ کے اطلبہ آیا حضور رہا ہے اس ورحیل اللہ انہوں کے ناس اور ٹاکر میں مسلمان ہو گیا اور پھر آخر اپنے اردی اختا اوٹا اوٹا کیا اگر کوئی حکوم بچ لی ہوتا تھا ماذا بھرنا محتفظیت ہوتا ہے اب وہ مخاطر ہو کیوں گا؟ ہوا ہے اب اسمان صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم ان کی مخاطر تک لنگی جی نہیں کہا سکتا کیوں؟ اس لئے اس نے اپنے ہامنوار جو مسلمانوں کے بیارکانے دشمنتے بھور کری پلاکوں میں سفر کیا اور اپنے ساتھ ملانا شکر دیا اور بس آگیا یا کوفا، یا شام، یا وہ طریقوں میں جب وہاں جا کر وہ عوام انہیں تحریرات ختم بھی ان کا مشہول کیا کہ یہاں تک بہم مسجول کیا ہے کہ یہاں تک بہم مسجول کیا ہے یہ جہاں تک بہم مسجول کو فناہل آجے کا ہے اس جہاں تک بہم مسجول کو وہ پیچیے ڈرہ اقصاب سے فیصل کرے گا انہیں بہتانے کے لئے تارگیٹ کہتا ہاں حل کے اسمان تارگیٹ کہتا اسلام لیکن اسلام کے بہرات اسلام کے نام لیتا ہے پیرلیٹ میں کیا فکتہ تھا اس لئے حد اسمان کے ساتھوں پر ملکی ہم کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ گا ہے وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر براہی اس پدکید نہیں کرسکتا وہ اب تلقید کے بہانے کھوڑ لیا صحابہ پر ملکی کرتا اس لئے حد اسمان پر جس نے دوری صحابہ پر ملکی کرتی اس نے مجھے دیتی تو حد اسمان رضی کے عاملیر کے طرف وہاں لوگ کے بتلے کی بات مشہور کر دی ملکی جڑا پر اس میں پر بولتا چاہاں اور وہ یہی بندہ تھا جو حج کے بہانے حج کے دماؤں ہیں تو پیداے کر مفتری افشاروں سے کتھے بندے کر کے لے آیا وہ دنوں کے اندر اور رسمان رضی رہاں کو شہید کیا یہی بندہ دلہ کیم صحابہ تو یہ کہ رسمان رضی رہاں کے دماؤں گلت ہیں یہ بارکھانے والے کوم تھے یہ ہوگی منافقین آریس مزر کو پہنے والے میں آپ نے نصب نامہ دے کر لکھر سے دیتا ہے نصب نامہ دے کر لکھر سے دیتا ہے بہت سے تفسیر سے بارکھنے یہ اس کرتا ہے حضور نبی افیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مصرد احمد میں روایت موجود ہے امام آمد حضرت الحدیث کا یہ ہے حضور نبی افیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیہ فرمائیہ کے ایک وقت آئے گا فتنہ مرپا ہوگا لوگ اس کتنے سے بہت پریشان ہوں گے صحابہ اکرام عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتنے سے بچنے کا راستہ کیا نجات کا راستہ کیا آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ترمیہ پڑھ گیا اور یہ اور اس کی جماعت نجات کا راستہ کس میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ کی جماعت ایک اس میں امیر یا دیرانی جو اس وقت مسلمانوں کا امیر ہوگا اور اس کی جماعت کی کس کو راجت پڑھ لے مینے جاؤ اس سے معلوم ہوا حضرت عثمان کی بھرارتے اور ان کے اتنے ساتھی کوئی بھرارتے کوئی بھرارتے تو حضرت درمی دے کر جائے آپ نے منایا کہ حضرت عثمان علیہ پاڑ تو اس سے قر،یس کرنائیں گے وہ ایک منافقت اللہ تو اس سے ایک قفیصت درمانا چاہیں گے تو وہ ناؤں جاؤں علاقہ پر ملیشت ہے مخالبیوں کیا بنایا منافقت اس سے معلوم ہوا حضرت عثمان کو اتراز کرنے اور وہ مسلمان نہیں تھے آپ نے اتراز کرنے گا یہاں کس خواب نہیں لگی مردہ صاحب کرسکتا مردہ صاحب کرسکتا مردہ صاحب کرسکتا اور کہتے ہیں اگر مردہ صاحب نے دیانت ہے باقی دیانت ہے وہ حق میں دیانت کرنا چاہتے ہیں وہ اترکی رہا ہے دمتے ہیں حق میں آگر نہ یہ مردہ صاحب جنگوڑا گیا یہ سیکھنا آجی مردہ صاحب کے مردہ صاحب کے وقتی بات کے بزنوں ہیں اس کے حضر کئی خطور حضرت عثمان سے لہموں کے ایسے ہیں جو پر انہیں اپنے گناہوں کی طرف لکھے ہیں اور ان کی کریکشن تباہ دیکھیا اور کہا اور تو اتنا مالک کھا گیا اتنا مردہ گیا یہ تنگو کا مالک کھا گیا بے آئے کا مالک کھا گیا تو یہ خیان نہیں ہے شرم نہیں حضرت عثمانی صاحب میں قریف ہم دیکھتے ہیں اس کے مطلقے لئے پھر کوئی خطور بہتر ہی رضیلہ ہم دوارے کلابوں میں نہیں ہوتی تھی بہتر ہی روانر کرتے تھے اس کے مطلقے لکھے ہیں اس کو بھی رہاں کرتے ہیں اس کے مطلقے لکھے ہیں اس کے مطلقے لکھے ہیں اگر کوئی خطور حضرت کرتا ہے اس کا بڑے کے ساتھ کالے کے اس کا اپنا ذاتی پیروڑ پڑا ہے لیکن اگر آپ ہم دیکھتے ہیں بہتر ہی رضیلہ کرتے ہیں اس نے ایک راستو نہیں کیا اسے رہے اس نے بہتر ہی رہا ہے اس کو کھوڑ کر دے کرو اس میں بہتر ہی موٹیو برن کرتے ہیں بہتر ہی اگر آپ کرتے ہیں بہتر ہی اس سے یہ تفسیل سے بات کرنے کا لہا پہ لہی ہم تفسیل سے بات دلتے بہتر ہی ہم لگی کرتے ہیں میرے سابت کی گاس ہے کہ عثمان رضی اللہ رضی اللہ رحمہ خلاف رش چلتے تھے پیس لے کرتے تھے یہی ان کی شہارت کرتے ہیں حالان کہ مدیور من کے پاس سلمن نے عثمان رضی اللہ رحمہ 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 باری کے باری مجھو تھے پر میں کہ اس کو انترنا نہیں دینا شوائے کے لیے گھاسد کے تو چاہوں گھڑا پاہ آئے باری باری جب ہرمتہ عثمان کی باری آئی میں کہ اس کو ان کو جنتی خوشکت پر سناندھو اس مسئیبت کی وائے سے جو کو پیش آئی بہتہ ہرمتہ عثمان کو اس آردھوں کی وائے سے جنت میں چلے گئے اور اس سے ملے بھرمات کے باری باری میں نے حسن رحمت علیہ وسلم سے بات کریا ہوا ہے کہ میں تلہوں کو نہیں دھانے دوں گا میں مبینہ کی دنیاں کو پوس نہیں دھتوں گا واللہ کو ہجائے لیے گے تو کیم قدر میں یہاں دوں تو آپ کو مدلہ مدلوں میں تو رانے آخدوں میں دانے آخدوں میں دانے آخدوں میں ہمتے ہیں